بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ایک نایاب عمل بتانے جا رہی ہوں ایک نایاب وصیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تو سونے کا ارادہ کرے تو سور فاتحہ اور سور اخلاص سور فاتحہ سور اخلاص پڑھ کر تو سو جائے تو سوائے موت کے ہر ایک چیز کے شر سے محفوظ رہے گا اللہ اکبر چھوٹی سی دونوں سوتے ہیں ایک پہلے پارے کی سورت ہے سور فاتحہ قرآن پاک کی شروع کی سورت سور فاتحہ اور دوسری قرآن پاک کی آخر کی سورت قُلْ فُوَ اللَّهُ اَحْدْ اللَّهُ سَمَدْ اور پہلی سورت سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع ہو کر آمین تک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی کوئی بھی چیز آپ کو چھو نہیں سکتی جادو نہیں آپ کے اپر ہو سکتا کوئی آپ کو جادو نہیں کر سکتا کوئی آپ کے اپر تکلیف نہیں آ سکتی کوئی آپ کو یقین مانے کہ کسی نے قتل کا ارادہ بھی آپ کا توبانا اوزباللہ کیا ہو تو آپ آنکھوں سے اوجل ہو جاؤ گے آنکھوں سے جو شخص اس نیت سے آئے گا وہ اندھا ہو جائے گا اس کو نظر نہیں آئے گا آپ لازمان یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو پتھر پر لکیر ہیں اس شخص کو صرف موت ہی آ سکتی ہے باقی دنیا کی کوئی چیز اس کو چھو تک نہیں سکتی سوتے وقت اگر آپ چھوٹا سا یہ عمل کر لیں سور فاتحہ کا اور سور اخلاص ایک ایک مرتبہ بسا پڑھ لیں تو سوتے میں آپ کو کوئی چیز نبسان نہیں پنچائے گی اس کے قریب تک نہیں آئے گی خدا نخاصہ جیسے بہت سے علاقوں میں خشرات ہوتے ہیں سام بھی ہوتے ہیں جیسے سندھ کے علاقے میں سامب ہوتے ہیں تو دھر کے علاقوں میں سامب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے تو بہت نایاب یہ جو وظیفہ ہے یہ لازمن کریں اور یہ کس قدر اللہ تعالی کی کرم فرما اور نوازشات ہیں مگر افسوس کہ ہم ان سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالی ہر مسلمان اور میرے سسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں بھائیوں کو توفیق عطا فرمائیں اور اس عمل کو کرنے کی بھی توفیق دیں اور اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائیں آمین سمہ آمین اور ہر مسلمان کو توفیق کے کامل نصیب فرمائیں میری دعا ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا عمل روز ضرور کیا کریں تاکہ آپ ہر شر سے محفوظ رہیں کوئی بھی آپ کے پر کوئی وار نہیں چرم سکتا کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا کوئی آپ کے بزر نہیں بن جا سکتا اللہ پاک آپ کو توفیق دے یہ ضرور عمل کیا کریں یہ بہت نایاب عمل ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا چھوٹے چھوٹے وزائف میں آپ کو بتا رہی ہیں وہ شار وزائف ہیں بہت نایاب وزائف ہیں برائی مہربانی آپ ضرور کیجئے گا اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے